السلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ورسیت ومیشہ کی طرح موجود ہے داؤت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی انڈ ڈاؤت شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے آج آپ کسیت بات کریں گی تھی کہ ٹاپ ٹین کرکٹیون نکل کر سامنے آرہی ہیں بہت ہی مزہ مزہ کی خبریں نکل کر سامنے آرہی ہیں نمبر ون پہ تو اچھی خبر نہیں آرہی ہے بن سٹوک کے والد کے والد سے بات کریں گے کہ کال ان کی دیتھ ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ دیں گ انڈیا ورسیس انگلینڈ جو کی سیریز ہے شیڈول جو انگلینڈ نے دورہ کرنا ہے بڑا دورہ ہے انڈیا کا اس کے حوالے سے سالف نے بڑے پلان بنالی ہے اور کہاں میچ ہونے جا رہے ہیں کہ انڈیا میں میچ ہوں گے کراؤن کے ساتھ ہوں گے کہ آپ لوگ دیکھنے جا سکیں گے اس کے پر بات کریں گے اور بات کریں گے شویہ وقتر اور راشد لطیف کو پی ٹی وی سپورٹ سے نکال دیا گیا ہے سرکاری ٹی وی سے کیوں نکالا گیا ہے کیا وجہ بنی وہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے اس کے مطال لوگ بنائیں گے جی کہ کل سے جو ہے لوگ بڑے غصے میں تھے کہ نٹرجن کو جو ہے میں نے سیریز کا آوارڈ ملنا چاہیے تھا نہ کہ ہاردک پانے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ میرے تو انہوں نے کیا ہے اس کے پر ہاردک پانے نے بھی ٹویٹ کیا اور جو میں نے سیریز کا آوارڈ ہے وہ اپنی طرف سے نٹرجن کو لے دیا ہے وہ ڈیزر بھی کرتے ہیں کیا سین ہے وہ ساتھ آپ لوگ سے شیئر کریں گے اس کے مطال لوگ سے بات کریں گے جی کولی نے تین سو چھکے مار د بی بی آنے والے ٹویٹر پہ وہ کیسی ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے سیون بھی بتائیں گے جی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں بڑا تنگ تنگیش کا شکار تھی اب کیا سین ہوئے ان کے ساتھ وہ لوگ سے شیئر کریں گے اس کے بعد آپ لوگ بتائیں گے جی کہ کرن مور نے کہا ہے ویداؤ ڈولی سپنر جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں وہ کیسی ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے اور لاس میں بتائیں گے بو تھا کم بیک ہو گئے ہیں ویدہ بینگ وہ کیس ہی نے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ آئے ہمارے چینل پر دیں تو چاہے ہمارے سبسکرائب کر کے ساتھ دیں گے بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولیے گا اور ہمیں فیسو پید پر ہی فالو کیجئے وہاں پر بھی ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے جائیے ہمیں فالو کیجئے تو بات کا خاص کرتے ہیں نمبر ایک خبر کو لے کر تو بن سٹوک کے دعوت فائنلی جو ہے ان کے والد کی دیت ہوگی جو کافی ٹائم سے بیمار سے بن سٹوک پورا ان کا ساتھ دے رہ نہیں کھیلی ایون آئی پیل کے آدھے میچس انہوں نے راجستان کی طرف سے مس کر دیے تھے اپنے فادر ہی کی وجہ سے ویسے وہ پچانے جاتے ہیں ایکچلی وہ بن سٹوک کے فادر ہم بولتے ہیں لیکن ایکچلی انہوں نے رگبی کے بہت بڑے کھلاڑی تھے وہ اور انہوں نے جیسے یہ فائٹر ہے ویسے ہی وہ بھی فائٹر تھے بلکل فائٹر تھے اور لیکن پیسٹ سال کی عمر میں جو ہے وہ اس زندگی سے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے لیکن اگر بات کی جائے تو انہوں نے مطلب بہت زبردست قسم کے کھلاڑی تھے اور بین سٹوکز کیونکہ انہوں نے برین کا کینسر تھا لیکن بین سٹوکز کی بات کی جائے تو ایون بین سٹوکز نے یہاں تک کہا تھا کہ میرے فادر کی ہیلتھ زیادہ اپورٹنٹ ہے کرکٹ میرے لیے اتنی اپورٹنٹ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نیوزیلینڈ چلے گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کے اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنا گولنڈ ٹائم جو تھا وہ بھی گزارا تھا ان کی اکتیمارداری میں ان کی خدمت کر کے لیکن جو ہے وہ نہیں رہے اس دنیا میں کافی ہمیں اپسوس ہے اور بین سٹوکز کی فیملی کے ساتھ بھی کافی کنڈولز کرتے ہیں صحیح ہوگی ہے اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جی وہ آپ کی آ رہی ہے انڈیا واسس انگلینڈ سریز کو لے کے جو کہ پڑا ایک جو ہے وہ ٹور ہونے جا رہا ہے انگلینڈ کرے گی انڈیا کا دورہ پہلے تو بتائیں کتنے ٹی ٹوئنٹیز ہیں کتنے ٹیسٹ اور کیا سین ہے چار ٹیسٹ میچز ہیں اس کے علاوہ اوڈی آئی کام کرا کے دو ٹی ٹوئنٹیز اور ایکسٹینڈ کر دیے تو اب پانچ ٹی ٹوئنٹیز ہوں گے بات کی جائے تو سورف نے جو ہے وہ تیاریے شروع کر دی ہیں اور دادا یہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ وینیوز میں ہو یعنی کہ صرف ایسا نہ ہو کہ اگر ممبئی میں کروانا ہے تو وہ کھیڑے سٹیڈیو میں سارے ہی میچز کروا دیے جائیں ایسے نہ ہو دادا پوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کھیڑے سٹیڈیو میں بھی میچز کروا دیے جائیں اسی طرح جو ہے وہ رانچی میں بھی میچز کروا دیے جائیں کلکتہ میں بھی میچز کروا دیے جائیں یعنی کہ ڈیفرنٹ جگہ جو ہے وہ میچز کروا دیے جائیں وہ نے کہا ہے کہ ہم بشک انڈیا میں کروا رہے ہیں لیکن سبسٹیوڈ وینیو دبائے جو ہے وہ بلکل ریڈی رہے گا اگر ہمیں ہلکا سا بھی مسئلہ ہوگا تو فورن انگلنڈ کو دبائی لے کر چلا جائے گا کیونکہ اب جو نیکس آئی پیل آ رہے ہیں چار پانچ مہینے ہی رہے گئے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس آئی پیل کو بھارت میں ہی کروایا جائے چار پانچ مہینے بعد لیکن جیسے آپ نے بات کیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کیلئے سبسٹیوڈ وینیو کے طور پر دبائی جو ہے وہ تیار ہے اور میں بھی ویکسین بھی آ چکی ہے تو میرا تو جانتا خیال ہے کہ اگر آپ جو ہے ویکسین بھی ایک ہیوی مقدار میں پرچیز کر کے صرف کھلاڑیوں کو ہی لگا دیں اور ان تمام لوگوں کو لگا دیں یہ تو تھوڑے سے سوڑیٹ سو ہوں گے تو آپ ان کو قرآن فری کرنے گی بلکل یہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن فرحال کراؤڈ کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کچھ خاص ریسیشن نہیں لیا گیا کیون تو ابھی تک انڈیا کی پہلی لہر نہیں آئی اور پاکستان میں دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ کوویڈ آ چکا ہے تو اس لیے آپ ابھی جو ہے وہ دادا جو ہے کراؤڈ کے حوالے سے کوئی خاص ریسیشن نہیں لیا گیا اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی جن خراش خبر ہے جو شیب اختر اور راشی لطیب کے لیے ہے کہ ان کو نیشنل ٹی وی پی ٹی وی سپورٹ سے نکال دیا گیا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ وہ یوٹیوب پر دوبارہ آ جائیں گے ان پہ جو ہے وہ کالے بادن منڈلا رہے تھے لیکن اسٹریلیا دورے پر ان کو آگے ریلائز ہو گیا تھا کہ اب ہمیں نکال دیا جائے گا اس لیے وہ واپس پوری طریقے سب کور گیا بلکل زبردنس بات کیے کیونکہ اس سے پہلے آئی پیل میں ان کو خطرہ تھا کہ ہمیں نکالا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی نو انڈیا ویڈیو کے انڈیا کے پر تو کوئی بھی ویڈیو نہیں بنے گی نو انڈیا ویڈیو صرف جو ہے وہ ہم بلکہ یوٹیوب پر بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے لیکن اس کے بعد پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آج سنسا ویڈیو بنانا شروع کی لیکن اب جو ہے وہ دس لاکھ روپے مہانہ لے د راشن لدیف صاحب تو ان کی تو چھٹی ہو گئی ہے تو اب تو وہ یوٹیوب پر آ جائیں گے شوہ بختر کی بات کی جائے تو ان کو بھی چھٹی کر دیا کیونکہ پی ٹی وی کا کہنا تھا کہ کافی سارے ہائی پیڈ ایمپلائیز ہیں لیکن ایڈ دن ریٹن میں ہمیں کچھ مل نہیں رہا فائننشل ایشیوز چل رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے چھٹی کر دیا شوہ بختر کی بھی اور راشن لدیف کی بھی تو علی جو تو بتا دیا کہ بھائی اب آپ کو یوٹیوب پر ان کی بقاعدہ دور میں و تو سبسکرائب ہمیں بھی لازوی کیجئے صحیح ہے اس کے بعد خبر آ رہی ہے وہ ہاردک کے اوپر آ رہی ہے اور نظر جن کے اوپر آ رہی ہے کہ کل لوگ تھوڑا بہت اینگری ہوئے تھے کہ نظر جن کو جو ہے من آف سیریز کا اوارڈ دینا چاہیے نہ کہ ہاردک پڑھنے آگے تو ہاردک پڑھنے آنے دل کھلا اور چھوڑا کرتے ہوئے کہ نظر جن یہ لے اوارڈ بھائی تو ہی ڈیزرب کرتا ہے تو ہی رکھ لے نظر جن کو اگر نہیں دیا تھا تو ہاردک نے اپنا دل اتنا بڑا کر دیا اور گیسچر دے دیا ٹوٹر میں بھی اپلوڈ کیا انہوں نے خود دے دیا ٹروفی دے رہے تھے ان کو اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ دے دیا کیونکہ ہاردک کی بات کی جائے تو انہوں نے سیکنڈ میچ میں تو ہاردک پڑھنے آنے مطلب ہسٹری گریئٹ کر دی تھی لیکن اس کے بعد نتراجین کی بات کی جائے تو وہ تھوڑ دا ٹی ٹوئنٹی سریز میں ویڈا بال جو ہے وہ اپنا جادو دکھا رہے ہیں پہلے میچ میں تین وکٹس لیے دوسرے میں دو وکٹس لیے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں ایک وکٹس نکالا ٹوٹل چھے ٹی ٹوئنٹی میں وکٹس نتراجین نے لیے ہیں نتراجین کا ساتھ کہنا یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایکسپیکٹیشن تھی ہی نہیں میں تو دور آئے آسٹریلیا میں صرف ایسا نیٹ بولر آیا تھا میرے لئے تو یہی بوڑی بات ہے کہ میں کھیل کے اور اپر سے میں نے اتنا اچھا کر دیا اے وہ تو فیوچر ہے انڈیا کا بلکل فیوچر ہے میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ بمرہ کے ساتھ اگر نتراجین دیکھنے کو ملتے تو مزہ الگ ہی آتا ورلڈ ورلڈ کرکٹ مپ ان کی تعریفیں ہوں اگر علی اگر بمرہ کل انڈیا کھلا دیتا بمرہ کو بھی تو شاید سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا اور برحل نتراجین کا وہ میکسویل کو ال بی ڈی بی بھی تھا جو نہیں لیا ریو ایوان نے کہ پاکستان میں بھی بڑی اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے بولرز اس کے نام لے رہے ہیں بھائی شیئے بختر بڑی تعریف کر رہے ہیں بلکل نتراجین کی بلے بلے ہو رہی ہیں بہت زیادہ ان کو واوا مل رہی ہے اور ہائپ مل رہی ہے اور ڈیزورف بھی کرتے ہیں جس طرح تامل کا چھوٹا لڑکا ہے مطلب ینگسٹر ہے بلکل اکھیک 28-29 سال کا ہو گیا لیکن ابھی مطلب ابھی ٹیم میں آیا ہے جس طرح وہ دھمال مچا رہا ہے بہت ہی اچھی گنباز ہی کر رہے ہیں ای ہوپ کسی طرح یہ کرتے رہیں گے لیکن ہارڈ ٹویٹر جو ہے وہ شور مچا رہا تھا سب یہی کہہ رہے تھے ٹویٹ کر کے کہ نتراجین کو بین اف ڈیز تریز کا وارڈ دینا چاہیے تھا لیکن چلیں ہارڈک نے کیونکہ اچھی پیٹنگ رہی ہے او ڈی آئی میں بھی اچھا کرتے رہے ہیں یہ میرے خاصے پورا دورہ ہارڈک نے دھمال مچایا ہے اچھا اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے ویرات کولی کے اوپر خبر آ رہی ہے کہ ویرات کولی نے تین سو چھکے مار دی ہیں جی ان ٹی ٹویٹیز چھا گئے ہیں ہر ویرات کولی کنگ کولی انہیں کیونکہ کل بھی اگر بات کی جائے تو ون مین آرمی لگے ہوئے تھے ساتھ میں پھر بولوں گا اگر کل شیرس ایئر اور سنجو سیمسن تھوڑا سا بھی ساتھ دے دیتے ہیں نا ویرات کولی کا ویرات کولی نے جتنی کوشش کی وہ کم ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جو کیچس چھوڑے ہیں نا ٹیم اینڈیا نے وہ ان کو کاؤسٹ کر گئے کاؤسٹ کر گئے ہیں بلکل لیکن میرے حال سے سٹیل اگر شیرس ایئر تھوڑا سا رنس بنا دیتے ہیں سنجو اگر دو تین باؤنڈریاں لگا جاتے ہیں بشک چھ ساتھ آٹھ گزنوں پر پندرہ سولہ رنس بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر تھوڑے تھوڑے دونوں اگر کیمیوں دکھا دیتے ہیں جیسے شیرس ایئر نے لارس میچ میں کیا تھا دوسرے میچ میں ایک چھکا اور ایک چوکا مارا تھا اتنا بھی اگر کر جاتے ہیں تو مومنٹم آ جاتا ساتھ تھاکور کو اگر پہلے بھیج دیا جاتا تھا تھاکور کو سندر سے پہلے بھیج دیا جاتا یہ تھوڑی تھی چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہاردے کو بھی تھوڑا سا آپ ایئر سے بشک پہلے بھیج دیتے ہیں جیسے آپ نے پہلے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں کیا تھا ویسے ہی اگر کر دیتے تو میرے کہاں سے زیادہ چھا ہو سکتا تھا لیکن ویراد کولی چھا گیا کل بھی انہوں نے چھکے بھی مارے تھے اور اب وہ تین سو چھکے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں مار دیا اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آرہی ہے وہ انوشکہ شرمہ کے والے سے خبر نکل کر سامنے آرہی ہے ویراد کولی اور انوشکہ شرمہ جو بیبی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ موسٹ لائکلی ٹرینڈ ہو رہا ہے بھائی ٹوئیٹر میں بلکہ ٹوئیٹر میں سب سے زیادہ لائک جو ہے وہ اس خبر جو ان کی تھی پریگننسی کی خبر تھی انوشکہ کی اور ویراد کولی کی اس کو سب سے زیادہ ٹوئیٹر نے پسند کیا ٹوئیٹر کے فینس نے اور واقعی ان کی جتنی واوا ہوئی تھی ہے ہر کسی نے ان کو مبارک بات دیا ہے شیئر کیا ہے انڈیا کے ٹوئیٹر میں دونوں نے ٹرینڈ بھی کیا ہے اور ٹرینڈ تو چلو کرتے کرتے ہیں لیکن اس پورے دو ہزار دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ جو لائک انہی کی جو ہے وہ پوسٹ بنی ہے اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی ڈینڈیو نیوزیلینڈ کے اندر بند تھی اب مکمل دور پر کھل چکی ہے اور ازاد پنچیوں کی طرح گھوم رہی ہے بلکہ لیکن پاکستان کی کچھ خلاڑیاں کافی ناخوش رہی ہیں پی سی بی کے ایٹیٹیوٹ سے نیوزیلینڈ سے کیونکہ باقی ان بچاروں کے ساتھ کافی زیادہ ظلم ہوئے ہیں اگر آپ بات کریں اتنے دن آپ نے ایسا رکھا جی جیسے وہ بچارے کو چہدی ہوں آپ نے ان کو جیل میں بن رکھا ہوا تھا اتنا نہیں ہوتا ہے ایون جو چلیں چار جتنے آٹھ کھلاڑی تھے اگر ان کو پوسٹیف آ گیا تھا باقی نہیں تھے آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ چار پانچ دن کے بعد ان کو نکال دیں گے لیکن آپ نے ان کو بھی نہیں نکالا ایون بچاروں کو آپس میں ملنے کی آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی بہت مشکل ٹائم گزارے ہیں انہوں نے دو ہفتے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بچارے نیشنل کھلاڑی ہیں لیکن چ جو ہے وہ نکلے ہیں باہر کافی بھی پی رہے تھے آؤٹنگ بھی کر رہے تھے شاپنگ بھی کر رہے تھے کھانا پینا بھی کھا رہے تھے اور آج سے جو ہے انہوں نے پریکٹس جو ہے وہ بقاعدہ سٹارٹ کر دیا ہے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ دھونی کے اوپر آ رہی ہے کہ بائی دن دھونی کے بغیر جس پینرز کچھ کر نہیں پا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے بلکل ایسا ہی ہے مور کرن مور نے کہا ہے کہ دھونی کے بغیر چہل بھی اس طرح سے یوسفل نہیں ہے کلدیب بھی اپنے آدھی انرجی میں نظر آتے ہیں اور ایون جڈیجا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جڈیجا کی گیند بازی میں بھی وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جب سے دھونی کیپنگ سے ہٹے ہیں ہوتا گیا تھا لی دھونی جو ہیں وہ بتاتے رہتے تھے کہ اب آگے ڈال دے اب یہ پیچھے لے رہا ہے یہ مارے گا اس بول پر اس بول پر تو یہ مارے گا یہ دھونی دیکھتے ساتھ بتا دیتے تھے کہ یہ چارج لے گا یہ چھکا مارے کے مور میں یہ کیا کرے گا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ بولر کو پت چل جاتا تھا کہ یار اگر بیٹس مین مور میں یہ مارے گا تو بولر تھوڑی سی پیچھے کر کے گیند کر دیتا تھا یا اس کے ریڈار میں بیٹس مین کے اس کو روم مرینے کا پورا موقع نہیں ملتا تھا تو یہ چیزیں دھونی ہیں بہت ہیلپ کرتے رہتے تھے لیکن دھونی نہیں ہے آپ کے راہول کیپنگ کر رہے ہیں یا چاہے پانت بھی ہوتے ہیں بیچ میں ٹیسٹ میں ہوتے ہیں لیکن یہ ابھی اتنے ایکسپیرینس ویکٹ کیپر نہیں ہے چاہے کیا راہول ہو جائے ہیں بیٹنگ بھیل چکے سعود افریقہ کے ٹیم کو جو ریپریزنٹ کر چکے ہیں وہ جو ہے اب پچھلے دو سیزن میں دعوت کوچ رہے تھے ایک ٹیم کے تسمینیاں کے اب انہوں نے اس کو فارق کرا کہ دوبارہ کرکٹ مینٹری مالی ریٹائرمنٹ ختم کر دیتا ہے بلکل آسٹریلیا کی نیشنالٹی مل گئی ہے جوان بوتا کو اور یہ کوچ تھے ایون پاکستان سپر لیگ میں بھی فرنچائزیس مولتان سلطان وغیرہ کے ساتھ کوچنگ سٹاف میں رہے ہیں ایسا بالنگ کوچ رہے ہیں ل لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے کوچنگ کوچنگ چھوڑی اور بگ بیش میں بولنگ کرنا سٹارٹ کر دیا انہوں نے فارمر کپٹن نے ساوت ایفریقہ کے جوان بوتا کپتانی انہوں نے بڑے ایفریقہ کی اب جو ہے وہ آسٹریلیا کی نیشنالٹی بھی مل گئی اور بگ بیش میں اب انہوں نے ایکشن نظر آئیں گے اور کہہ رہے ہیں بھائی میں وکٹس بھی نکالوں گا اور بیٹنگ میں بھی ایک دو چھکے چکے مار جاتے ہیں لیکن بولنگ بڑی اچھی کرتے ہیں فنگر سپنر ہیں اور فیلڈر بھی اچھے ہیں تو ہم ان کو ایکشن میں دیکھیں گے مزا آئے گا